بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جب روح نکلتی ہے تو انسان کا موں کھل جاتا ہے ہون کسی بھی قیمت پر آپس میں چپتنے کے نام نہیں لیتے روح پاؤں سے شروع ہو کر سینے کی طرف پڑھنا شروع ہوتی ہے جب پھپڑوں اور دل تک کھنچ لی جاتی ہے اور انسان کا سانس ایک ہی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے جب چند لمحوں میں انسان شیطان اور فرشتوں کو دنیا میں اپنے سامنے دیکھتا ہے ایک طرف شیطان اس کے کان میں کچھ مشورے دیتا ہے دوسری طرف فرشتے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں اگر انسان نیک ہو تو اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ تیبہ پڑھنے کی ہدایت دیتا ہے اگر انسان بد امال ہو تو پھر وہ کلمہ تیبہ پڑھنے سے محروم رہ چاہتا ہے اس وقت دماغ ایک عجیبی کیفیت کا شکار ہو کر اور شیطان کے مشورے کی زیادہ تر پیروی کرتا ہے اور بہت ہی مشکل سے کچھ الفاظ زبان سے ادا کرنے کی کوشش ہوتی ہے یہ سب اتنی تیزے سے ہوتا ہے کہ دماغ کو دنیا کی فضول باتوں کو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا انسان کی روح نکلتے ہوئے ایک زبردست تکلیف ہوتی ہے لیکن انسان اس وقت تڑپ نہیں پاتا کیونکہ دماغ کو چھوڑ کر باقی جسم کی روح حالق میں اکٹھی ہو جاتی ہے اور جسم ایک بے جان گوشت کے لوتھڑے کی طرح پڑا رہتا ہے جس میں کوئی حرکت کی گنجائش نہیں رہتی آخر میں دماغ کی روح بھی کھینچ لی جاتی ہے اس طرح انسان کی آنکھیں روح کو جاتے ہوئے دیکھتی ہیں موت کا فرشتہ روح کو قبض کرنے کے بعد جس طرف کو چلتا ہے اسی طرف انسان کی پتلیاں چلی جاتی ہیں اور آخری بار انسان اسی طرف دیکھتا ہے اس کے بعد انسان کی آنکھوں کا نور ختم ہو چکا ہوتا ہے اور اس کا جسم بے جان ہو چکا ہوتا ہے روح قبض ہونے کے بعد انسان کی نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے جس میں روح تکلیفوں کے تیہ خانے سے لے کر آرام کے محلات کی طرف بڑھنے لگتی ہے جیسا کہ اس سے وعدہ کیا گیا ہے جو دنیا سے گیا واپس کبھی لوٹا نہیں اس لیے کیونکہ اس کی روح عالم برزخ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے جس میں اس کا ٹکانہ دے دیا جاتا ہے اس دنیا میں محسوس ہونے والی طویل مدد ان روحوں کے لیے چند سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہوتی یہ اس سے زیادہ یہ کہ کچھ لمحوں کے لیے ہوتی ہے یہاں آج تک کوئی زندہ نہیں رہ سکا جو بھی آیا ہے اس نے مڑنا ہے مومن کی روح اس طرح کھینچ لی جاتی ہے جیسے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے گنہکار کی روح اس طرح سے نکلتی ہے جیسے خاردار درخت پر سوتی کپڑے کو لٹکایا جائے اور پھر اس کو کھینچا جائے اللہ سبحانہ وتعالی سب کو آسان موت عطا فرمائے اور ہمیں نیک راستے پر چلنے کی تفیق عطا فرمائے جس طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لئے راستہ چھوڑا ہے اسی طرح کے راستے پر ہمیں چلنے کی تفیق عطا فرمائے اور ہمارے لئے سفر آخرت کو بھی حسان بنائے آمین سم آمین امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی معلومات اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں کہ ایسی اسلامی معلومات آپ تک پہنچتی رہے اللہ رب العزت آپ کر میرا حامیونہ سے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ